موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امران افزال راجہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ڈیجیٹل چینل پر پاکستان کی مسلح افواج جو اپنے شوق شہادت جذبہ جنون اور حمد کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہیں ان کے سربراہ کا انتخاب اس وقت ایک مجرم کرے گا پاکستان پر مسلح کردہ وزیراعظم اس وقت لندن میں موجود ہے اور وہ اس مجرم کے ساتھ مشاورت کر رہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا سربراہ کون ہوگا یہ بات کہتے ہوئے جتنا میرا دل کٹ رہا ہے اور جتنا دکھ مجھے ہو رہا ہے میں نہیں جانتا کہ جن لوگوں پر وہ سربراہ لگایا جائے گا ان کے اپنے دل کی کیا حالت ہوگی اپنی کار کردگی اپنے کارنامے کیا ہوں گے مگر ایک بات ذہن میں رکھئے کہ یہ چیز اس بات کا دھبا ہمیشہ اس کے اوپر لگا رہے گا کہ اس کا انتخاب ایک بگوڑے چور مجرم نے کیا تھا اس کے اندر کام کرنے والے اس کی عزت کیسے کریں گے یہ میں نہیں جانتا مجبورن کرنی پڑے گی دل مار کر کرنی پڑے گی مگر کل کو کوئی جنگ ہوتی ہے یا کسی محاص پر افواج کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کا کمانڈر ان کے جذبے بڑھانے کے لیے سب سے آگے ہوتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا صدر ایوب خان نے جو ایک مشہور زمانہ تقریر کی تھی 65 کی جنگ میں انڈیا کے خلاف تو اس نے کیسے جذبہ مانی بھر دیا تھا پوری پاکستانی قوم کے اندر مگر ایک ایسا شخص کل کو ضرورت پڑھنے پر اگر کوئی بات کرے گا تو کیا کوئی سن کے اس کا اثر لے گا سپاہی اس کے انڈر کام کرنے والے افسران کیا اس بات کا اثر لیں گے دیکھئے یہ بات تو ہر وقت اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹکی رہے گی کہ اس کو لانے والے چور تھے حالانکہ ماضی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ شہباز شریف جیسے ملزم کے ساتھ میری غیور مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کو ووک کرنی پڑی ان کے پیچھے بیٹھنا پڑا یا ان کے ساتھ چلنا پڑا مگر ان کی باڈی لینگویج دیکھ کر یا ان کا انداز و اتوار دیکھ کر کہیں سے بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ خوش ہیں یا وہ اس کو باعث فخر سمجھ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے ظاہری بات ہے ان کے کچھ بڑے جن کو اس وقت کچھ کا نام ہم جان چکے ہیں اور کچھ کے نام ابھی آنے والے دنوں میں مینچن ہو جائیں گے وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے لہٰذا ان کے لیے نواز شریف بھی قابل قبول ہے ان کے لیے زرداری بھی قابل قبول ہے ان کے لیے شہباز شریف بھی قابل قبول ہے مریم ان کے بیٹی جیسی ہے دانیال عزیز ان کا ساسا ہے مگر عمران خان صاحب کو گولی لگتی ہے عرشق شریف شہب کی شہادت ہوتی ہے تو کوئی ایسے بیان کوئی ایسا آپ کو کوئی جملہ نظر نہیں آئے گا ایون ٹویٹ بھی نظر نہیں آئے گا جس میں کوئی اظہارِ ہمدردی ہی کیا گیا ہو آپ کو کرکٹ پر بھی ٹویٹس مل جائیں گے آپ کو ہر اس فضول چیز پر ٹویٹس مل جائیں گے جن سے ان کا کچھ لینا دینا ہی نہیں مگر یہ آپ کو ان دو قومی سانحات کے اوپر بات کرتے نظر نہیں آئیں گے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا بغض ہے ان کے دل کے اندر کتنا خوبار بھرا ہوا ہے اور یہ کتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مگر اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے جو پاکستان کے عوام کی مرضی ہوگی وہ چلے گی آپ کو پسند ہے آپ کو نہیں پسند قبول تو کرنا پڑے گا بغتنا تو پڑے گا ہاں پاکستانی قوم اس چور وزیراعظم کو برداشت نہیں کرے گی یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہونے والا کیا ہے آرمی چیف کا فیصلہ ان لوگوں نے کر لیا تھا مگر اس میں ایک ٹویسٹ آیا اس میں ٹویسٹ یہ آیا کہ دوبارہ سے تجویز پیش کی گئی کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے حالانکہ کور کمنٹر کانفرنس میں اس طرح کے کسی امکان کو رد کیا گیا مخالفت نظر آئی اور اس میں جوانوں کی طرف سے جو غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کو بھی واضح کیا گیا اور افسران نے واضح طور پر کہا کہ اب وہ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ چوروں کو مجرموں کو مجرموں کو ہمارے فیصلے کرنے کا اختیار دیا جائے یہ تجویز کسی اور طرف سے نہیں بلکہ شریف برادران کے اپنے حلقہ احباب میں سے ہی نکالی گئی ہے کیونکہ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں ان کو ڈر ہے کہ نیا آنے والا چاہے اس کے ساتھ ڈیلیں ہو چکی ہیں چالے ہی گرنٹیاں اٹھا دی گئی ہیں چاہے ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آنے والا مکمل طور پر انہی کے اندر رہے گا ان کے دل میں ڈر ہے کہ اگر وہ مکر گیا ایک ماہ بعد ڈیڑھ ماہ بعد دو ماہ بعد تو یہ سب فسیں گے سب سے مراد ہے بڑے میاں صاحب نے بھی واپس آنا ہے ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کر کے پاکستان کی تظلیل کر دی گئی ہے شہباز شریف صاحب بھی پاکستان میں ہوں گے ظاہری پاتھ ہے اس کے بعد مریم بھی پاکستان آ جائے گی اور اس حق دار آرڈی پاکستان میں ہے یہ پورا چالیس چوروں کا ٹولہ اس وقت پاکستان میں موجود ہوگا اگر اس وقت نئے آنے والے چیف آف آرمی سٹاف کا دماغ بگڑ گیا وہ ڈیل سے گھوم گئے تو یہ پورے کا پورا ٹبر دوبارہ اندر چلا جائے گا اور یہ سوچ کر ہی ان کی روح کام جاتی ہے انہوں نے انقلابی ہیں مگر ایک منٹ کے لیے بھی جیل ان کو برداشت نہیں ہے اب چورچوں کے بھزدل ہوتا ہے لہٰذا شہباز شریف جاتے جاتے پھر اس کو ایک دن کے لیے روک لیا گیا دوبارہ ان کی مشاورت شروع ہوئی ہے نئے سرے سے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے اور ان کو منایا جائے حالانکہ باجوہ صاحب جتنا ان کے اوپر پریشر پڑ چکا ہے وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے ان کو ایکسٹینشن لینے کے لیے ان کے اندر اپنے سرکل میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت ہو رہی ہے کیونکہ میری پیاری مسلحہ افواج کی اس وقت جتنی آپ کہہ لیں کہ جس جس لیول پہ ان کی عزت کا گراف پہنچ چکا ہے ہمارے جوان ہمارے افسران پیغام کے ان تک پہنچتے ہیں ان تک پہنچتا ہے کہ کیسے ہر شک اس سارے سیٹ اپ سے نالا ہو چکا ہے لہٰذا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی تجویز سکور کمانڈر کانفرنس میں سختی سے رد کر دی گئی واضح الفاظ میں نہیں مگر جو پیغام پہنچایا گیا تو اس سے ان کو پیغام پہنچا کہ اب آپ کے مزید ایکسٹینشن کا چانس نہیں ہے مگر میاں صاحبان کی پوری کوشش ہے کہ باجوہ صاحب ایک چھ ماہ کے ایکسٹینشن اور لے لیں تاکہ چھ ماہ ان کے مزید سکون سے گزر جائیں اور یہ سارا جو بے شرمی کا کرخانہ اس وقت چل رہا ہے جس میں سب سے بڑا کردار فیصل نصیر ادا کر رہا ہے اور دو ڈی جی صاحبان جو اس سارے پلان کے مہرے ہیں جو آپ کو پریس کانفرنس میں بھی نظر آئے تھے ان سب کے گٹ چوڑ کے ساتھ یہ سارا سیٹ اپ ایسے ہی چلتا رہے لوگ مرتے رہیں لوگ پٹتے رہیں پاکستان دبا ہوتا رہے مگر ان کا سیٹ اپ بچا رہے اب ان کے دل میں خوف یہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ یہ ماضی میں بھی ایسی ہی باتوں سے ڈسے ہوئے ہیں ماضی میں دو بار ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے تیسری بار کا چانس یہ لینے کو تیار نہیں ہے حالانکہ ان کو بڑی پاکی قسم کی گیارنٹیاں بھی دی گئی ہیں مگر یہ چونکہ دل سے ہی چور ہیں ان کا دل مطمئن نہیں ہے ان کو معلوم ہے کہ جو کام یہ کر چکے ہیں یہ کسی بھی وقت پکڑ میں آ سکتے ہیں لہٰذا ان کی کوشش ہے کہ پرانا سیٹ اپ ہی چلتا رہے نیا چیف آف آرمی سٹاف نہ لائے جائے مگر وہ لانا ان کو پڑے گا اور اس کے بعد سب سے پہلا کام سیٹل ہونے کے بعد جو ہوگا وہ تین ڈی جی صاحبان کی تبدیلی ہے جس کے اوپر میاں صاحب ہرگز تیار نہیں ہیں ان تینوں ڈی جی صاحبان کو تبدیل کر دیا جائے گا اور زیادہ تر چانس یہی ہے کہ ان کو جی ایچ کیو تک محدود کیا جائے گا ان کو کسی کور کی سربراہی نہیں دی جائے گی بلکہ ان کو جی ایچ کیو میں احدوں پر فکس کیا جائے گا تاکہ وہ زیادہ اب عملی میدان میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ کسی بھی دوسرے پہلے دوسرے یا تیسرے نمبر کے کسی بھی شخص کو جب یہ آرمی چیف سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد کا میں آپ کو منظر بیان کر رہا ہوں اور یہ بڑے باوسوک ذراعے سے جو مجھے کچھ تھوڑی بہت اطلاعات ملی ہیں حالانکہ کوئی کسی کا ذہن نہیں پڑ سکتا مگر آرمی کے اندر جو بیچینی پھیلی ہوئی ہے جو جوانوں میں بیچینی ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہ سخت اقدامات کرنے پڑیں گے نئے آرمی چیف کے لیے بہت بڑا امتحان آ رہا ہے سونے پر سوہاگا یہ کہ ہمارے انٹرنیشنل صادق و امین وزیراعظم صاحب انٹرنیشنل صادق و امین تو چھوڑ صادق و امین بھی نہیں رہے بلکہ اب وہ انٹرنیشنل چور بن چکے ہیں ٹوب مرنے کا مقام ہے بشرموں کے لیے کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے آیا ہوا پیسہ بھی تم لوگ کھا گئے تم لوگوں کو غیرت نہیں آئی کہ تم لوگوں نے اپنے اتنی جائدادیں بنا لی ہیں کہ یہ ٹیشو کی جگہ اگر نوٹ بھی استعمال کرے تو ان کا خاندان اس پیسے کو ختم نہیں کر سکتا ان کے پاس اتنا پیسہ پھر بھی ہرس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اتنے کالے کر دیئے کہ سیلاب زدگان اور زلزلہ زدگان کی امداد بھی یہ کھا چکے ہیں اور اس کے پاس ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں گویبلز کی روح اپنی قبر میں تڑپ گئی ہوگی جو مریم اورنگزیب نامی پتہ نہیں کیا چیز ہے اس نے آج ایک ٹوٹلی اپوزٹ بیان دیا پی ٹی وی نے جو اپنی ٹوٹس میں بھی لکھا ڈیلی میل عدالت میں اپنے الزامات کو تحال ثابت نہیں کر سکا اب اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا ڈیلی میل نے ڈیڑھ سال ہیلو بہانوں سے کیس کو تحیر کا شکر بنائے ہم اپنے کیس کو بیان کرنے کا مقدمہ جیت چکے ہیں مطلب یار کوئی اس قدر بے شرم ایک خاتون ہو کر اب اتنی بے شرم کیسے ہو سکتی ہیں کہ پوری دنیا میں یہ خبر چل گئی شہباز شریف اور ان کے داماد کو ڈیلی میل کے ایک قانونی اخراجات بھرنے کا حکم ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہیلو بہانوں سے شہباز شریف نے کاروائی کو ٹالنے کی کوشش کی بلکہ یہ کہا گیا کہ وزریعظم پاکستان ہے اوہ بھائی یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں ہیں یہ پاکستانی عدالتیں نہیں ہیں یہ آپ کو ان ڈرامے بازیوں پر ریلیف نہیں دیتیں وہاں پہ کیا تاریخی جملہ بولا گیا کہ میری عدالت ہے یہاں پر عام عوام اور ایک خاص شخص اب ایک برابر ہے میں کسی کو پریولیج نہیں دوں گا یہ مسلمانوں کے کہنے کی سوچنے کی باتیں تھیں ایک کرسین نے یہ بات کی یہاں پہ ماں بات مذہب کی نہیں ہے مگر مسلمان چونکہ ہماری تعلیمات ہی یہی ہیں مگر وہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ انصاف کے لیے کتنا بڑا فرق کسی کو پاکستان میں سامنے آپ لوگ ایک بندے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو اور آپ اس کو بول رہے ہو کہ یہ تم نے خود کوشش کی ہے ایک عرشت شریف شہید ہو گیا ایک شخص اس کو سونے کی سمگلنگ کے مقدمے میں پسانے کی کوشش کر رہے ہیں چن لوگوں کے خلاف وہ بات کر رہے تھے ان کو مسیحہ بنا رہے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ وہ تھے جن کی مدد ان کو مر رہی تھی جو ان کو بچانے کی کوشش میں تھے قتل کا الزام ان پر دھرا جارہا ہے مطلب عوام کی آنکھوں میں دن کی روشنی میں مٹی ڈالی جارہی ہے اور ہمیں بے وکوف سمجھا جارہا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں پر یقین کر رہے ہیں اب یہ مریم اورنگ زیب کا آپ ٹوئٹ پڑھیں گے تو میرا دور ہنسی بھی آئی اور مجھے غصہ بھی آیا اور مجھے حیرت بھی ہوئی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ کس دنیا میں بستے ہیں اتنی بشرمی کے ساتھ جوٹ بولنے کے لیے بڑا حصلہ چاہی ہے پھر بات کو سمیٹھتے ہیں بات کو وہی لے کر آتے ہیں یہ ٹوپک تو چلتا رہے گا میاں صاحب انقریب برطانوی عدالتوں میں بھی ظلیل ہونے والے ہیں اور پاکستان کی تو کوئی کریڈیبلیٹی انہوں نے کوئی عزت چھوڑی نہیں پوری دنیا میں اتنا تماشا بن چکا ہے کہ ہر دوسرے چینل پر یہی خبر چل رہی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے جو میڈیا پرسنس کے ساتھ اوپر سے عرشد شریف شہید کا معاملہ تو پاکستان میں کوئی عزت کوئی وقار رہ نہیں گیا ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہم پاکستانی ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے اللہ تعالی پاکستانیوں کو اپنی زمان میں رکھے اور اللہ تعالی پاکستان کو اس کی عزت و ناموس واپس دلائے آمین سو مامین اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم موسیقی